اسلام علیکم فرینڈز آپ تو دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی کی کیس لاس اور اکثر سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ لائف انشورنس کی اماؤنٹ مچور ہو گئی ہے اور لائف انشورنس کی اماؤنٹ جو مچور ہو کے مجھے ریسیب ہوئی ہے آیا وہ ٹیکسبل ہے نون ٹیکسبل ہے اگزیمٹ ہے تو یہ جو آپ اس وقت اپنے سامنے اپیلٹ ٹریبیونل کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں کراچی بینچ کا اس کی ڈیٹ ہے تھرٹینٹ آف ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کو تو ریسنٹ ہے یعنی کہ اس وقت ٹیکسیر ٹوئنٹی ٹو کا یہ فیصلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں اس سوال کا اور گفٹ کا جواب دیا گیا ہے کچھ ریفرنسز یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس اپیلٹ نمبر ون نائنٹی ہے کراچی بینچ دو ہزار انیس ٹیکسیر دو آہ ٹو تھاؤزن سیونٹین ہے اس میں انوالڈ اور سیکشن تو جیسے سب سے زیادہ جو میس جینون ٹیکس پیئر کے اگینس ٹیکس دوستی ایف بی آر ہرائسمنٹ میں بھی ہم ویڈیوز بھی بتاتے رہتے ہیں وہ سیکشن ون ٹوئنٹی ٹو فائیو ای آف انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک ہے جو ایف بی آر نے اور ایف بی آر میں کمیشنر یس جیسے اس کیس میں کمیشنر انڈ ریوینیو کراچی آٹیو تھری نے سب سے زیادہ میس یوز جو ہے یہ سیکشن ہوا ہے جینون ٹیکس پیئر کی اگینسٹ اور اسی کی اگینسٹ سب سے ایف بی آر فیصلی آئے تو اس آرڈر میں جو ہے بہت ساری اچھی باتیں اور یہاں پر امپورٹنٹ کویشنز انہوں نے شروع میں ریز کی ہیں جو مین ایشو ہے وہ میں آپ کو پیراگراف نمبر تھری میں بتاتا ہوں اور پیراگراف نمبر تھری میں وہ ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں اکاؤنٹنٹ میمبر کے جو یہ ٹیکس پیئر ہے اس نے جو ہے اور اس کے اندر دو تین چیزیں انوالڈ ہیں دو تین ایشوز انوالڈ ہیں تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ 11,37,640 روپیز ٹیکسیئر 2017 میں سٹیٹ لائف انشورنس کوپریشن آف پاکستان سے مچورٹی آن لائف انشورنس پہ ٹیکس پیئر کو ریسیو ہوئی اور ٹیکس کمیشنر نے اس کیس میں اور بہت سارے کیسز میں بھی ہم سے بھی سوال پوچھا جاتے ہیں اور ہم یہی جواب دیتے ہیں لیکن اب ٹریبیونل نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ بیسیکلی یہ اماؤنٹ یہ بتائیں ٹیکس کمیشنر نے کہا کہ یہ بتائیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں کون سے سیکشن کے تحت لائف انشورنس اور یہاں سٹیٹ لائف کی بات ہو رہی ہے یہی اصول جو باقی لائف انشورنس کے بھی مچورٹی پہ پیسے ملیں گے ان پر اپلائی ہوگا کہ جب آپ کو لائف انشورنس کی مچورٹی پہ پیسے ملتے ہیں تو وہ کس سیکشن کے تحت یا سیکنڈ شیڈول میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ایگزیمٹ ہے تو اس بات کو کہہ کہ انہوں نے گیارہ لاکھ تھرٹی سیون تھاؤزن سکس فورٹی اس ٹیکس پیئر کے ٹیکسیبل کر دیا اور انہوں نے اس کو انکم فرام ادر سورسز میں ڈال دیا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک گفٹ بھی اس کلائنٹ نے اپنے فیملی میمبرز کو دیا ہے تو وہ ایشو بھی جو ہے نا ڈسکس ہوا ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو لائف انشورنس کا بتائیں گے گفٹ کے حوالے سے پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے گفٹ کے بہت سارے رولز ہیں جو ہم اپنے کلائنٹس کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ پروپٹی گفٹ اور ویلس سٹیٹمنٹ کے ڈیفرنٹ آئٹم یہ بھی ویلس سٹیٹمنٹ آئٹم ہے جو پروسیڈز یہ انکم ٹیکس ریٹرن میں نہیں آئے گا اور اگر غلطی سے آپ نے شو بھی کیا ہے پریویس سیئرز میں تو اس کو چیج کر لیں تو پرابلم آپ سمجھ گئے پیراگراف ثری میں انہوں نے ذکر کیا کہ کمیشنر نے جو اماؤنٹ تھی 11,37,640 جو سٹیٹ لائف سے مچورٹی کے ٹائم کلائنٹ کو ٹیکسپیئر کو ملی تھی وہ اس کی انکم فروم ادر سورسز میں سیکشن 39 کے تحت ٹیکسیبل کر دی اور پھر جو ہے کمیشنر اپیل کے پاس گئے اور اب وہ ٹریبیونل میں موجود ہے اور اسی طرح گفٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اس کا جواب جو ہے پھر ہم اب دیکھتے ہیں پیراگراف ایٹ پیراگراف تھری کے بعد پیراگراف ایٹ میں ٹریبیونل کے اکاؤنٹ میمبر نے جواب دیا ہے کہ ہم نے آؤثرائز ریپریزنٹیٹیو کی بھی بات سن لی ڈپارٹمنٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی بات بھی سن لی اور انہوں نے یہاں پہ سیکشن فور جو کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی انکم ٹیکس اپنی ٹیکسبل انکم پہ دے گا اور ٹیکسبل انکم کو سیکشن نائن میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ٹوٹل انکم میں سے ڈیڈکشنز مائنس کر لیں اور ٹوٹل انکم کا مطلب ہے انکم انڈر دیفرنٹ ہیٹ یعنی سیلری، انکم فرم پروپرٹی، انکم فرم بزنس کپٹل گین اور انکم فرم ادر سورسز اور پھر انہوں نے اس سارے پیراگراف میں ایکسپلین کیا ہے کہ فور ان انکم ٹو بی ٹیکسبل یعنی یہ وہ سٹیٹ لائف کی بات کر رہے ہیں یعنی جو اوپر ہیڈ آف انکم مینشنڈ ہے سیلری، انکم فرم پروپرٹی، انکم فرم بزنس کپٹل گین اور انکم فرم ادر سورسز تو اس ہیڈ میں فال کرے گی تو جو ہے وہ ٹیکسبل ہوگی ایف دہ انکم کانناٹ بی کلاسیفائیڈ انڈر اینی آف دہ فائیف ہیڈ دین سچ انکم کود ناٹ بی ٹیکس تو صرف یہ لائف انشورنس کے لئے پرنسیبل لے ڈاؤن نہیں ہو رہا اور بھی کچھ ایسی اماؤنٹس ہیں جیسے فارن ریمیٹنس ہیں جو فیملی ریمیٹنس ہیں وہ بھی کسی ہیڈ کے نیچے نہیں آتی اور نہ ہی وہ ٹیکسبل انکم کی دیفینیشن میں آتی ہے تو کہتا ہے تو اس نے چونکہ یہ نا تو سیلری ہے نا بزنس انکم ہے نا کپٹل گئے ہیں تو اس نے جو ہے اس کو انکم فروم ادر سورسز میں ڈیل کا لیا ہے there is a long list یہاں لکھا ہو ہے long list جو شاید آپ نہ سک رہے ہو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے پیلے انٹریبیونل کی لیکن ایک long list ہے section 39 میں اور اس میں لکھا ہے کہ dividend income اس head میں آئے گی royalties profit on debt اور اس وہ کہتے ہیں after careful pursuer of the set section we hold that this receipt is not included in the list mentioned therefore we conclude that learned additional commissioner was not justified to treat this receipt یعنی state life سے آنے والے پیسے یا کل کو EFU jubilee insurance سے آنے والے life insurance کے پیسے maturity پر جس میں profit بھی شامل ہے وہ taxable income نہیں ہے non taxable ہے اور hereby tribunal نے اس amount کو delete کر دیا کیونکہ جو income tax law کا structure منہ ہے یعنی کہ یہ income non taxable ہے جو income taxable ہوتی ہے وہ آگے جا کے exempt ہوتی ہے اور پھر اس کو آپ کو second schedule دول میں یا income tax ordinance میں کوئی section ڈھوڑنا پڑتا ہے کہ اس کی exemption لیکن جو جو amount income جو amount non taxable ہو کی ہے جیسے life insurance کی maturity جب آپ fire insurance اپنے گھر کی یا business premise کی لیتے ہیں یا car insurance لیتے ہیں تو وہ پیسے آپ کو واپس نہیں ہوتے ہاں اگر آپ کی گاڑی کا نقصان accident ہو جائے اور آپ کو بھی نقصان ہو جائے تب آپ کو compensation پیسے ملتے ہیں لیکن life insurance جو ہے اس میں profit لگ کے آپ کو اپنی ہی amount واپس ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ taxable ہے کے نہیں تو اس tribunal کے فیصلے میں وہ taxable income کی definition میں بھی نہیں آتی اور وہ کسی head میں بھی fit نہیں ہو سکتی including income from others تو اس logic کے base پر پاکستان میں کوئی بھی commissioner additional commissioner آپ کو blackmail نہیں کر سکتا harass نہیں کر سکتا کہ یہ جو insurance policy ہے اور ظاہری بات آپ show کریں گے 11 like 37 640 wealth statement میں inflow کے سائٹ پر show ہوگی اور جس سال maturity آپ کو realize ہو جائے یہ بھی نہیں کہ جس سال mature ہو جائے جب آپ کو اس کا check ملے اس سال آپ نے اپنی wealth statement آپ پے کرتے ہیں وہ آپ کا expense کے طور پر ہر سال آپ insurance وغیرہ کے جو expense کا head ہے personal expenses میں wealth statement میں وہاں ڈال سکتے اور جب mature ہوگی تو اگر آپ نے 10 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ پے کیا تو 30 35 40 لاکھ روپے آپ کو واپس ہوں گے یہ tribunal کا اس کو taxable بنا دے تو پھر ہم کہہ سکتے جب تک کوئی لاو میں چینجز نہیں آتی یا جب تک سپریم کورٹ اس tribunal ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس tribunal کے فیصلے سے disagree نہیں کرتا تو آپ اسی چیز کو فالو کریں میرے سے ایڈوکیٹ انتھنی ویلیمز بات میرے سے جب کلائنٹ پوچھتے رہے ہیں پچھلے تین سے پانچ سالوں میں تو بیسٹ اون ویل ٹیکس ایکٹ جو آپ پاکستان میں نہیں لگتا اور اپنے 20-25 سال کے ایک سیم اپینین دیتا رہا ہوں کلائنٹ کو اور ان کی جو انشورنس پولیسی جب مچور ہوگی تو تب ان کی ویل سٹیٹمنٹ میں شو کریں گے اب ہمار پاس ٹریبیونل کا بھی ایک فیصلہ آ گیا انکم ٹیکس ٹریبیونل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے ایف بی آر سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں اکاؤنٹ میمبر بھی بیٹھتا ہے اور جوڈیشل میمبر بھی بیٹھتا اور اس کیس کے اندر کیس لاؤز بھی ڈسکس ہوئے سیکشن بھی ڈسکس ہوئے تو کمپریہنسیولی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے اور جہاں تک بات ہے کہ ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ تو رائٹ ہے کمیشنر کا بھیجنے کے لئے لیکن پھر کمیشنر لوگ کو فالو نہیں کرتے ون ٹو 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 دوستی کیس لاؤز اور آپ سے جد ملقات ہوتی ہے آج ہے ٹو 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 ہوتا ہوں تاکہ جو بزنس ریکارڈر میں سارے دن کی نیوز آئی ہیں انفلیشن اکنومکس انٹرنیشن ریلیشن وہ آپ کی ڈسپوزبل انکم کو کیسے افرٹ کر رہی ہیں تو یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے نیوز انالیسز کی تاکہ آپ اپنی اکنومک ہیلتھ کو یعنی جو آپ کی ویلتھ ہے اس کو آپ بہتر کر سکیں ڈسپوزبل ڈسپوزبل ڈسپوزبل